اس اہم خبر سے کریں گے کہ آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال کے حوالے سے وفاقی کابینہ آج اہم فیصلوں کی منظوری دے گی وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن بارہ بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا ذرائع کے مطابق اجلاس میں آزاد کشمیر کے لیے پاور ٹاریف میں رد و بدل اور بقیاجات کی مد میں پچپن ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیراعظم آزاد کشمیر حکومت اور سیاسی قیادت سے ملاقات پر کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا آزاد کشمیر کی ایک کشیدہ صورتحال کے حوالے سے وفاقی کابینہ آج اہم فیصلوں کی منظوری دینے جا رہی ہے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن بارہ بجے وزیراعظم ہاؤس میں منقض ہوگا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اجلاس میں آزاد کشمیر کے لیے پاور ٹاریف میں رد و بدل اور بقیاجات کی مد میں پچپن ارب روپے جاری کرنے کی منظوری بھی دی جائے گی جبکہ وزیراعظم آزاد کشمیر حکومت اور سیاسی قیادت سے ملاقات پر کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا کیا مزید ڈیٹیلز ہوں گی جانتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد نے صدیق کیا تفصیلات سامنے ہیں اجلاس کے حوالے سے جی حکومتی ذراعق کے مطابق تو وزیراعظم شباہ شریف کی زیر اس طرح دن بارہ بجے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوگا کیونکہ اس میں آزاد کشمیر کی جو کچھ سیدھا صورتحال ہے اس معاملے کے اوپر تفصیلی جو ہے وہ گورو خوض کیا جائے گا اور بعض اہم فیصلوں کے منظوری دی جائے گی جس میں آزاد کشمیر کے لیے پاور ٹاریف میں رد و بدل اور جو بقیاجات کی بعد میں پچھپن ارب روپے ان کو دینے ہیں ان کی منظوری بھی آج جو ہے متوقع ہے تیس ارب روپے کا کل وزیراعظم نے اعلان کیا تھا اب جو آزاد کشمیر حکومت کے بقیاجات ہیں ان کی بھی منظوری دی جائے گی اسی طرح پاور سیکٹر کے لیے بھی بجٹ سے قبل جو ہے وہ ایک سوستائیس ارب روپے جو ہے وہ جاری کرنے کی منظوری جو ہے وہ بھی دی جائے گی اس میں سے بھی ایک حصہ جو ہے ازاد کشمیر کو جائے گا تاکہ وہاں پہ جو سبسیڈی دی جائے گی ازاد کشمیر کے عوام کو اس کو جو ہے وہ ارجسٹ کیا جائے گا سکے اس طرح پاسکو کا جو معاملہ ہے گرنم کی خریداری کا اس کا جو گرنم خریداری کا حدف بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا جائے گا اور اس کی بھی منظوری دی جائے گی کہ سانوں سے گرنم کی خریداری کے حوالے سے بھی مہور زیر بیعت آئیں گے ملک کے مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر بھی گوھر ہوگا جبکہ وزیر خزانہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیز جاری ہے اس پارے میں کابینہ کو اعتماد میں لیں گے جی اس ہی کے سوالے سے بھی کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا صدیق صادیت آپ نے بریٹ کیا تفصیلا بہت شکریہ آپ کا وفاقی وزیر براہ امور کشمیر امیر مقام کی صدر آصف علی زیداری سے ملاقات ہوئی ہے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وفاقی وزیر نے صدر مملکتو کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی ملاقات میں سپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چہدری لطیف اکبر چہدری یاسین اور سابق صدر سردار یاکوب خان بھی موجود تھے وفاقی وزیر براہ امور کشمیر امیر مقام کی صدر آصف علی زیداری سے اہم ملاقات ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں وزیر دفاع خواج آصف نے ایوب خان پر آرٹیکل چھے لگانے کا اور لاش قبر سے نکال کر پھانسی دینے کا مطالبہ کیا ہے خواج آصف کی تقریر کے دوران آپوزیشن ارکان نے شور شرابہ کیا کئی بار اراکین کی آپس میں تلخ خلامنی بھی ہوئی قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر دفاع خواج آصف نے صدارتی خدا پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے میرے خلاف آرٹیکل چھے لگانے کا فیصلہ کیا آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر آرٹیکل چھے لگانے کی حمایت کرتا ہوں لیکن اس کا آغاز ایوب خان سے ہونا چاہیے میں بلکل حمایت کرتا ہوں کہ آرٹیکل سکس ضرور لگنا چاہیے جالی فیلڈ مارشل نے ایوب خان نے جس نے پہلا مارشلہ لگایا تھا اس کی بھی یہ مہیت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانے چاہیے آرٹیکل سکس وزیر دفاع خواج آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن بینچز کی جانب سے ایوان میں شوش رابہ کیا گیا جس پر خواج آصف نے تنظیہ جملے استعمال کیے سپیکر سردار آیاز صادق بھی اپوزیشن اراکین کو خاموش کراتے رہے خواج آصف اور اپوزیشن اراکین کے درمیان شدید تلقلامی بھی ہوئی علی محمد خان اور تارک فضل چوہزری نے بیچ پچاؤ کر آیا خواج آصف کی تقریر کے بعد سپیکر نے اجلاس منگل کی صبح گیرہ بجے تک ملتوی کر دیا زبائن پر عمل نہیں کرنا تو اسے بنایا ہی کیوں سربراہ جمیت علمہ اسلام مولانا فضل الرمان نے آہم سوال اٹھا دیا فیصل آباد نے گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ ملکہ نظام اس وقت ٹھیک نہیں ہے اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے پیپلز پارٹی آئینی عہدے بھی لے رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہم حکومت میں نہیں سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے ہیدر آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو بلوں کی مد میں انتہائی بھاری رقم ادا نہیں کی جا سکی سرکاری اور نجی کمرشل سارفین حیسکو کے مجموعی طور پر ایک عرب پچاسی عرب سے زائد کے مقروض ہو گئے ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو ہیدر آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو بلوں کی مد میں انتہائی بھاری رقم ادا نہیں کی جا سکی سرکاری نجیو کمرشل سارفین حیسکو کے مجموعی طور پر ایک عرب پچاسی عرب سے زائد کے مقروض ہو گئے ہیں اہاں یہ پیش شرف سامنے آئی ہے گھرور کمرشل سارفین کے حوالے سے مجموعی طور پر حیسکو کے ایک سو پچاسی عرب سے زائد کے بلز ادا نہیں کیے گئے ہیدر آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو بلوں کی مد میں انتہائی بھاری رقم اور سرکاری نجیو کمرشل کے حوالے سے بھی یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جس کے مطابق مجموعی طور پر ایک عرب پچاسی عرب سے زائد کے مقروض ہو گئے ہیں آئی ایم ایف نے نئے ٹیک سمیت چھ امور پر بریفنگ طلب کر لی ہے تنخواہوں پینشن اور انڈسٹری پر ٹیکس وصولی سے آگاہ کیا جائے ایف بی آر دفاتر کی پیشہ ورانہ کار کردگی اور سمنگلنگ بارے بھی بتایا جائے گا تاجر دو سکیم کی ناکامی کی وجوہات پر بھی آئی ایم ایف کو بریفنگ بھی جائے گی ٹریک این ٹریس سکیم کو موسر طریقے سے نافذ نہ کرنے پر بھی آگاہ کیا جائے گا آئی ایم ایف نے نئے ٹیک سمیت چھ امور پر بریفنگ طلب کر لی ہے وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ کے لیے اہم اہدافت ہے سٹے بینڈ آف پاکستان حکومت کرز نہیں لے گی بیرونی ادائگیاں بلا تاخیر بروقت کی جائیں گی وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان اتفاق ہو گیا ایف بی آئی ٹیکس ریفنڈ ادائگیاں بروقت کرنے کا پابند ہو گا ایف بی آئی شماریات بیورو مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ کی معلومات آئی ایم ایف لے گا یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ کے لیے یہ اہم اہدافت ہے کر لیے گئے ہیں ایک اور اہم خبر یہ کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں بتدریج کمی خام تیل بیاسی اشاریہ پانچ ڈالر فی بیرل پر پہنچ گیا ہے سولہ مہی سے باگستان میں پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت میں کم ہونے کا امکان ہے پیٹرل کے فی لیٹر قیمت میں بارہ سے چودہ روپے کی کمی متوقع ہے دیزل کی قیمت میں نو سے دس روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں بتدریج کمی سامنے آئی ہے بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا کہا ہے ڈیل کا نہیں بریسٹر گوھر علی خان کی اڈیالہ جل کے باہر میڈیا سے بات چیت چیرمن پی ٹی آئی نے ازاد کشمیر کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہتے ہیں کہ رول آف لاو ہوگا تو ٹیکس وصولی بھی ہوگی عوام ریلیف مانگ رہی ہے مہنگائی سے لوگ تک چکے ہیں عوام کے مطالبات بجائے اس کو صحیح طور سے ایڈریس کیا جائے پاکستان تحریک انصاب عوام کے مطالبات کے ساتھ کڑی ہے خان صاحب نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ رول اب لا ہو تو ٹیکس کالیکشن بھی ہوں گے ایکانومی بھی ہوگی اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو مل کی ترقی بھی ہوگی ان چیزوں کے علاوہ نہ مل کی ترقی ہو سکتی ہے نہ مل آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کا شیرفزل مروت کے حوالے سے بھی بیان سامنے آ گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ شیرفزل مروت ہر دوسرے دن کس نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا اسے سمجھایا کہ جنگ باہر والوں سے ہوتی ہے پارٹی میں لڑائی نہیں ہوتی سعودی وفد کے دورے پر شیرفزل مروت نے متنازع بیان دیا محمد بن سلمان نے میرے کہنے پر دو مرتبہ اسلامی تعاون تنظیب کانفرنس کا نقاط کروایا شیرفزل مروت اب بھی پارٹی پولیسی کے مطابق چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ شیرفزل مروت کو کئی مرتبہ سمجھایا پارٹی پولیسی کی خلاف ورزی نہ کرے انہیں نوٹس جاری کیا ہے جواب دیں گے تو ٹھیک ہے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت آب آب پاک آتھارٹی سے مطالق خصوصی جلاس ہوا پنجاب بھر میں پانچ ہزار ستائیس وارٹر فلٹریشن پلانٹس کی صورتحال پر ریپورٹ پیش کی گئی تمام فلٹریشن پلانٹس کا انتظام ایک ہی آتھارٹی کے سپورٹ کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے خارے پانی والے علاقوں میں ترجیح بنیادوں پر نئے فلٹریشن لگانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں صوبے بھر میں غیر فال اور خراب وارٹر فلٹریشن پلانٹس کو فوری فنکشنل کرنے کا حکم دیا گیا وزیر اللہ مریم نواز نے ہر علاقے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے جامع پلان طلب کر لیا ہے مریم نواز کا کہنا ہے کہ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے ازلاس طلب کیا گیا